اللہ 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 چلیے بات کا آغاز یہی سے کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے کیا آیت پہلے آپ کو بتا دیں ہاں تھوڑا سا تشریح ہو جائے آیت کی سورہ انبیاء قرآن مجید کی اکیسویں اکیسوہ سورہ سورہ انبیاء اکیسوہ سورہ اس کی تیہتر ہی آیت اس آیت میں ارشاد ہوا وَجَا اللَّهُمْ أَيْمَا ہم نے انہیں امام بنایا پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں پہلے مرحلے میں تو یہ بتا دیا کہ امام بنانا ہمارا کام ہے تبھارا کام پہلی پہچان بتا دی کہ امام وہی امام ہوگا یہ نصر قرآنی ہے نصر قرآنی میں بحث کی گنجائش نہیں ہے وَجَا اللَّهُمْ أَيْمَا ہم نے انہیں امام بنایا حالانکہ قرآن مجید میں گبراہ اماموں کا بھی ذکر ہے کلہ و نعصن بے امام یوم و ندو کلہ و نعصن بے امام نہیں وہ قیامت کے دن جنہیں ہر انسان اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھائے جائے گا تو گبراہوں کے امام کا بھی ذکر ہے فیرونیوں کا بھی ذکر ہے لیکن جنہیں اللہ امام بنا رہا ہے صفات بھی بتا رہا ہے یعنی یہ بھی بتا دیا کہ امام دونوں قسم کے ہوں گے دنیا میں گمراہ کرنے والے بھی ہوں گے ظالمین ویسے بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جنہیں میں بنا رہا ہوں مگر صفات بھی بتا رہا ہوں کہ ان صفات کے ذریعے سے پہت جاننا لوگ ان کے پیچھے چلے نہ چلے انہیں امام مانے نہ مانے ان کا حکم مانے نہ مانے یہ صفات دیکھ لینا جہاں یہ صفات پائی جائیں سمجھ لینا کہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے ہمارا بنایا ہوا ہے یا سمجھ لینا کہ انسانوں کا بنایا ہوا دیکھ ہو گیا ایک اور بھی فرق بتا دیا ابھی آگے تشریح اور کر دیں گے لیکن جملہ لے لیجئے آپ تاکہ جملہ کی تشریح میں پھر انشاءاللہ پوری مجلز پڑھ دیں گے ایک جملہ اور سن لیجئے ایک فرق اور بھی ہے بھائی فرق یہ ہے کہ دنیا جتنے بھی امام بنائے گی دوسرا امام بن ہی نہیں سکتا جب تک پہلے سے اختلاف نہ کرے سمجھ لینا آئیے ہوئی بات دوسرا امام بن ہی نہیں سکتا جب تک پہلے سے اختلاف نہ کرے کیوں کہ اختلاف نہ کرے تو بھائی پھر وہی امام بات ختم ہوگی تم کہاں کھا امام ہے تو لوگوں کی جو اتنے سارے امام ہیں تو وجہ کیا ہے تو وہ اس لیے minerاتے ہیں کہ یہ الگ یہ الگ اتنے ساری فقہ ہیں اتنے سارے امام ہیں ہیں کے نہیں ہیں ہے نا امام اہم معربہ کہا گیا ورنہ امام تو لوگوں کے بہت سارے ہیں چلو اہم معربہ تو اہم معربہ میں آپس میں اختلاف ہے نا کوئی ہم خدا نہ کرے مناظرہ نہیں پڑھ رہے نہ کسی کی دلہ داری مقصود ہے ہم تو ایک بات ایک اپنی جو دلیلیں وہ قائم کر رہے ہیں تو بھئی ہے نا ہر امام کے ساتھ ایک الگ فقہ کا نام ہے نا الگ فقہ ہے کیوں جب اختلاف نہیں تو امام کیسا اختلاف کرے گا تو امام بنے گا نا پہلے سے اختلاف کیا تو دوسرا امام بنا دوسرے سے اختلاف کیا تو تیسرا امام بنا تیسرے سے اختلاف کیا تو چوتھا امام بنا حکمرانوں کا بھی یہی قائدہ ہے نیا حاکم جب تک اپنا حکم نافذ نہ کرے اس کی حکمرانی ثابت نہیں ہوتی لہذا خلیفہ بننے کے لیے حاکم بننے کے لیے بادشاہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام کرو جو پہلے والے نے نہ کیا ہو چاہے اچھا کام کرو چاہے برا کام کرو یا اتنا برا کرو کہ پہلے والے نے اتنا برا نہیں کہو یا اتنا اکشہ کرو کہ پہلے والے نے اچھا نہ کیا ورنہ میری بادشاہت کہا گئی بھائی میری خلافت کہا گئی میری حکومت کہا گئی ہے نہ ایسا لیکن جنہیں اللہ بناتا ہے نبی بنائے پیغمبر بنائے رسول بنائے وسی بنائے امام بنائے ایک ہی قائدہ چاہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہو چاہے بارہ امام ہو چاہے چودہ معصوم ہو تو میں ان میں کہیں بھی اختلاف نظر نہیں آئے گا دلیل دلیل کیا ہے جو میں نے بات کی اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جو سنت دی اللہ نے جو قانون دیا اس کے مطابق جب تک پہلے والے کی تصدیق نہ کرے تو نبی ہی نہیں اب آگے پہلے والے کی تصدیق لہذا سب پر ایمان لاؤ نام جانتے ہو یا نہیں جانتے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر اگر ایمان نہ لائے ایمان تو دور کی بات اسلام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں تصدیق کرو لہذا ہر آنے والا نبی پہلے انبیاء کی تصدیق کا قطع تصدیق کہ ہاں وہ اللہ کے رسول ہاں وہ اللہ کے نبی سمجھنا آگئی بات یہی امامت کا قائدہ یہاں امام نہیں بنکا جب تک اختلاف نہ کرے وہاں امام نہیں بنکا جب تک پہلے والے کی تصدیق نہ کردے اتنی بہت دواس ایک سلوات بھی نئے سرما دیجئے محمد آلے محمد پا آسان سی بات سمجھنا آگئی تصدیق کی شرف رکھ دی کیوں ورنہ لوگ دھوکے میں آ جاتے کہ جنابِ ابراہیم نے الگ انداز میں تبلیغ کی جنابِ نوح نے الگ انداز میں تبلیغ کی جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے الگ انداز میں تبلیغ کی جنابِ داؤد نے الگ انداز میں تبلیغ کی کسی نے جنگ کی کسی نے جنگ نہیں کی کوئی خاموش نہ کسی نے عذاب کی بددعا کی کسی نے عذاب کی بددعا نہیں کی ایسی ہی ہے نا جنابِ یوسف لہذا لوگ دھوکے میں آ جاتے کہ ان کے افعال میں تضاد ہے ہے نا ان کے افعال میں تضاد ہے تبلیغ کے انداز میں تضاد ہے لہذا کہ نہیں خبردار کوئی تضاد نہیں زمانے کی ضرورتوں کے حساب سے ہر نبی وہی کام کر رہا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے لہذا پہلے تصدیق کرو جب تک تصدیق نہیں کرو گی کہ یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہ بھی سچا یہ بھی سچا اس وقت تک کسی کی رسالت ثابت نہیں ہوگی یہی امامت میں دھوکہ ہو جاتا کسی نے سلحوں کی کسی نے جنگ کی ہے نا ہے ایسا کسی نے ولی اہدی یہ اشارے دیروں ولی اہدی قبول کر لی اور کسی نے کہا کہ خبردار اونٹ بھی قرائے پہ نہ دینا ہے نا جمال سفان کو کہا تھا نا ساتھو امام نے کہ خبردار تُو نے اونٹ قرائے پہ دیئے تو یہ بھی تُو نے ظلم شرکت کی کہا حج کے لیے دے کہ بے شک حج کے لیے دیئے قرائے تو بادشاہ سے لے گا نا تیری تمنہ ہے نا کہ بادشاہ زندہ رہتا کہ تیرے قرائے نہ ڈوبے تو ظالم بادشاہوں کی زندگی کی تمنہ کرنا بھی ظلم ہے تو ایک امام یہ فرما رہا ہے اور وہی امام دوسرے وقت میں ایک سے کہہ رہا ہے خبردار علی بن یقین وہی امام کہہ رہا ہے بیٹھے رہو ہٹنا نہیں وزارت چھوڑنا نہیں چھپا کے رکھو اپنے عقیدے کو جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہم بتاتے چلے جائیں گے ایک ہی امام ایک ہی امام ایک ہی وقت میں دو الگ الگ کام کیوں تاکہ دنیا دھوکہ نہ کھائے تضاد نہیں ہے نہ اس امام کے افعال میں تضاد ہے نہ دوسرے اماموں کے آپس کے افعال میں تضاد ہے نہیں مسلحت خداوندی مشیعت خداوندی کو جیسے امام جانتا ہے کیونکہ روح زمین پر خدا کی حجت ہے ایسے کوئی نہیں جانتا اس لیے ہر امام پہلے امام کی تصدیق کرے گا اگر تصدیق نہ کرے تو ہماری ہاں امام ہی نہیں اسی لیے چھتے امام کے بعد فرقِ الگ ہوئے کے نہیں ہوئے کیوں جھٹلایا امامت کو جھٹلایا تو چاہے اماموں کی نسل سے ہی کیوں نہ ہوا اماموں نے خارج کر دیا اللہ یا رسول اللہ سمجھے میں آگئی بات چاہے امام کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو اب مجھے فرقوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں آپ سب جانتے ہیں اور بچوں کو بتا بھی دیجئے گا بعد میں میرا اپنا انداز میں اس لیے چھوڑ کے جاتا ہوں کچھ سوالات ذہنوں میں تاکہ تھوڑا سا شوق پیدا ہو پڑھنے کا معلومات حاصل کرنے کا آپ لوگوں نے ہماری مشکل کر دیا آسان آسان مجلی سے سن سن کے ہماری مشکل کر دی جزاک اللہ یا تو تھوڑا سا انسان میں شوق پیدا ہونا چاہے جو میں نے بات کی اس کے بعد سوچے گا کیا کہا میں نے امام کی اولادی صحیح خارج کیوں جھٹلایا جب جھٹلایا امامت کو نسل سے خارج ہو گیا کتنی بڑی مثال دے دوں اس کی میں اس کی اتنی بڑی مثال دے سکتا ہوں کہ اس کے بعد پھر کچھ بھی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ نہیں رہے گا اجالہ ہی اجالہ آ جائے گا اگر جھٹلا دے تو نسل سے خارج اور اگر تصدیق کر دے جیسے اللہ چاہتا ہے جیسے اللہ کا رسول چاہتا ہے تصدیق کر دے تو باہر کا ہی کیوں نہ ہو باہر کا کیوں نہ ہو اجامی کیوں نہ ہو اتنا قریب آ جائے تصدیق کرتے ہوئے اتنا قریب ہو جائے کہ اللہ کا رسول کوئی بھی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا سوائے وحی الہی کے کوئی بات نہیں کرتا تو آپ بتائیں کیا فرمایا ایک اجامی کے لیے ایک فارس کے رہنے والے کے لیے سلمان و منہ اہل البیت گھر میں رہنے آپ سنیے گھر میں رہتے ہوئے کتنے لوگوں کو اہل بیت کا منصب نہیں للا وہ بہر سے آیا اہل بیت میں شامل ہو گیا اللہ حق یا رسول سمجھ میں آگیا اشارہ پہنچ گئے نا آپ تک کہ کتنے ہی لوگ گھر میں رہتے ہوئے اہل بیت میں شامل نہیں ہوئے اور ایک سلمان باہر سے آیا اہل بیت میں سمجھ میں آگئے مثال پہ ضروری ہے کہ پہلے والے کی تصدیق 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 اگر تصدیق نہ کریں ہماری نظر میں امام ہی کی اولاد کیوں دا ہو باغی ہے باغی ہے بنے نہیں بنے باغی فرقے پہہ معلوم ہے نا بنے دے باغی فرقے آج بھی اگر کوئی کوشش کرے گا تو باغی ہی ہوگا